ابھی ایک سوال آیا یہ پاکستان سے سوال آیا حدیث تو لمبی ہے اس میں فرما رہے ہیں کہ علماء انبیاء اکرام کے وارث ہیں نبیوں نے وراست میں دینار اور دیرم نہیں چھوڑے انہوں نے تو علم کا ترکہ چھوڑا ہے جس نے اسے حاصل کیا اس نے نبیوں کی وراست سے وافر حصہ پا لیا تو اب سوال یہ ہے کہ آلم سے کیا مراد ہے آلم کے ٹائٹل کی منیمم کیا ریکوائرمنٹ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ اچھا سوال کیا آپ نے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں تو ظاہر ہے کہ وراست سے وراد وراست علم ہے وہ آپ جانتے ہیں علم نبوت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا انبیاء کو جو علم ملا ہے اس علم میں سے اہل علم کو حصہ ملتا ہے علم کا ادنا درجہ یہ ہے کہ جو ہے مملو کا مالک کو پہچان لینا مرضو کا رازق کو پہچان لینا مخلوق کا مالک کو پہچان لینا یہ علم ہے یعنی اگر آپ اپنے مالک اور خالق کو پہچان لیتے ہیں یہ معرفت آپ کو حاصل ہو جاتی ہے آپ اللہ کو پہچانتے ہیں کہ جو آپ کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے اور اسی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں تو گویا کہ آپ اپنے مالک و خالق کو پہچان رہے ہیں تو یہ پہچان کا جو علم ہے یہ وہ علم نبوت ہے اللہ کی پہچان کا یہ ہے اس کو علم نبوت کہتے ہیں اب اس کے اپنے اپنے درجے ہیں ایک متباہر عالم ہے کہ جو قرآن سنت کا متباہر عالم ہے اس کے باری کبینیوں تک پہنچا ہوا ہے تو اپنے وقت کا علامہ ابن حجر اسقلانی بن گیا امام اعظم و نیفہ بن گیا ہے تو ایک وہ درجہ ہے اور ایک درجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جو بقدر زورت جتنا علم چاہیے زندگی گزارنے کے لئے حلال حرام کا اتنا علم اس نے حاصل کر لیا جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا کہ طالب علم فریضتن علا کلی مسلم یعنی ہر مسلمان پر جو ہے اتنا علم حاصل کرنا فرضی آئین ہے کہ جسے حلال حرام کا پتہ چل سکے تو فرضی آئین اسی طرح جیسے کہ نماز فرضی آئین ہے تو لہٰذا اتنا علم حاصل کرنا جسے حلال حرام کا پتہ چلے تو بس وہ ادنا درجہ ہے یعنی اس کی مثال آپ یوں سمجھ بھی بہشتی زیور ایک کتاب ہے جو حضرت مولانا شفلی تھانوی رحم اللہ تعالی مرتب کی ہے بہشتی زیور میں جتنا علم جمع کیا گیا ہے یہ وہ بقدر ضرورت علم ہے جس کا حاصل کرنا فرضی آئین ہے بس یہ علم اگر آپ نے حاصل کر لیا یعنی بہشتی زیور سمجھ کر آپ نے پڑھ لیا تو وہ بنیادی علم آپ کو حاصل ہو گیا اب علم کے بعد اس کے اوپر عمل اب عمل کے رتیے میں آپ کا درجہ اللہ تعالیٰ کے متین ہوگا اور وہ وراثت و عبوت کا حصہ آپ کو ملے گا تو ادنا درجہ اتنا ہی ہے